موسیقی جو شاید آپ کو اتنی زیادہ انفرمیشن ایک ویڈیو میں کوئی بھی نہ دے پائے تو سب سے پہلے آج کے ویڈیو کا رن ڈاؤن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں کہ آج کے ویڈیو میں کیا کیا ہوگا جیسے کہ اس سے پچھلے والا ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھا جس میں میں نے آپ کو ایسی ایسی چیزیں دکھائیں تھی ویڈ پروف تاکہ آپ لوگ اسے جھٹلا نہ سکیں تو آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ عمران خان کی کون سی متنازع ویڈیوز ہیں جو کہ لیک ہو گئی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آرمی چیف اور ہمارے جو ڈی جی آئی ایس آئیں ہیں انہوں نے اب تازہ ملاقات کیے عمران خان کے ساتھ جس کا دورانیاں پینتیس منٹ تک جاری رہا اور اس پینتیس منٹ تک ان کی گفتگو کیا ہوئی ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمران خان صاحب کے آستین کے جو سامپ ہیں وہ تو بہت سارے ہیں لیکن ان کے اپنے ہی دس ایسے وزراء جنہوں نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھومپا اس میں سے دو کی کہانی آپ کو سناؤں گی اور ساتھی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ شیخ رشید صاحب کا ایک ایسا ویڈیو وائرل ہوا ہے جو اس وقت بیرون ملک یعنی بھارت میں بہت زیادہ چل رہا ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ شیخ رشید نے عمران خان کا دوست بن کے کہ کس طرح سے ان کی پیٹھ میں چھرا گھومپا ہے یہ آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آج کے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ عمران خان اب اگلا سرپرائز کیا دینے جا رہے ہیں اور پچھلا سرپرائز جو ہے وہ کیسا گزرا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلی نیوز سے لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اب تک آپ نے ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے جناب سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ میں ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور 35 منٹ تک یہ دورانیاں جاری رہا اس کو بہت سارے سوشل میڈیا کے علاوہ جو مین سٹریم میڈیا ہے اس نے بھی شاید پتہ نہیں کور کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا لیکن بہرحال ایک صحافی ہے منیب فاروق انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے میں کیونکہ ساتھ آپ کو ریفرنس دینا پڑتا ہے اگر میں آپ کو یہ بات کہہ کر گزر جاتی تو آپ لوگوں نے کہنا تھا ہان جی بھئی آپ وہاں موجود تھیں آپ نے دیکھا تھا زیاری بات ہے ہم سب کے اپنے ذرائع ہوتے ہیں تو اسی لئے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بھی ایک صحافی بات بتا رہے ہیں انہوں نے کہا مونیب فاروق کا ٹویٹ آیا اس میں نے لکھا کہ آرمی چیف اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ اور پھر آگے انہوں نے لکھا کہ یعنی اس میں آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ اگر جن لوگوں کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تو میں بتا دوں کہ یعنی ہمارے جو ادارے ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ ملے ہیں عمران خان کو اور انہوں نے کہا ہے مطلب کہ ابھی بھی سنبھل جاؤ اس طرح کے کام مت کرو جسے ٹکراؤ پیدا ہو میری سمجھ میں ہی آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہ ہو لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہی آیا ہے تو عمران خان سب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے اچھا دوسری طرف عمران خان سب نے جو سرپرائز دیار کیا ہے وہ کیا کیا ہے وہ اب عمران خان کیا کر رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ خود کوئی بیان نہیں دے رہے وہ اپنے وزراء کو استعمال کر رہے ہیں ظاہر یہ بات ہے کیونکہ جب ان کو ایک بیہیو کا میسج جا چکا ہے تو اس کے بعد اوویسلی ان کو بیہیو کرنا پڑے گا کیا عمران خان ڈر گئے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے اس کے لیے جو میرے سورسز نے خبر مجھ تک پہنچائی ہے دیکھیں میرا کام ہے آپ تک خبر پہنچانا اس پر یقین کرنا نہ کرنا میں آپ کیوں پر چھوڑوں گی کومنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے آنا ہے کیونکہ یہ جو پلائٹ فارم ہے یہ صرف میرا پلائٹ فارم نہیں ہے میرے ساتھ آپ کا بھی پلائٹ فارم ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی بات سے آپ اتفاق نہیں کرتے تو آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق نہیں کرتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خبر جھوٹی ہے کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر اتنے بڑے پلائٹ فارم پر بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا جا سکتا یہاں میں آپ کو ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بتائی تھی اس وقت اداروں کے حراست میں انہوں نے بہت سارے پول کھول دیا ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے ان کو ٹاسک دیا جاتا تھا غلیز قسم کے پوسٹ کرنے کے لیے یا ٹرنڈز بنانے کے لیے اور اس وقت تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کی تشویش میں مبتلا ہیں مگر آپ کو بتا دوں کہ اب فواد چودری صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ سارے مل کر اب استیفہ دیں گے اور جب ہم استیفہ دیں گے تو اتنے زیادہ زمنی الیکشنز نہیں ہو پائیں گے جیسے کہ شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اپنے استیفے دے بھی دے گی تو ٹھیک ہے ہم وہاں پر زمنی الیکشنز کروا لیں گے لیکن زمنی الیکشنز وہ اس لیے نہیں کروا سکتے کہ اگر اتنی زیادہ سیٹو پر سارے کے سارے مل کر استیفہ دے دیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہے گی کہ اتنا بڑا خرچہ ہوگا الیکشنز میں دوبارہ سے تو بہتر ہے کہ ہم ایک عام جنرل الیکشن کروا دیں اور کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کا پورا یقین ہے ان کا مصمم ان کو اس بات پر یقین ہے کہ سارے لوگ ان کو ووٹ دیں گے اور نو ڈاوٹ اس وقت لوگ ان کے حق میں ہیں اور لوگ ان کے حق میں کیوں ہیں کیونکہ وہ اپنا یہ بیانیاں لوگوں کے دماغوں میں ان کے سب کانشنس مائنڈ میں فیڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ امریکہ نے سازش کی ہے اور یہ جو موجودہ گورمنٹ بنی ہیں جو ساری پارٹیز مل کر یہ سب غدار ہیں ان سب نے پیسے لیے ہیں اور وہ جو لیٹر تھا وہ بالکل سچ تھا اور ایک لیٹر کی جو ایک سازش کی گئی ہے امران خان کے خلاف اور اس کے بدلے میں ان کی گورمنٹ اب گرائی گئی ہے ایک بہت ہی اہم اہددار نے مجھے یہ بتایا ہے کہ امران خان صاحب سے جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے نالا ہو چکے ہیں کہ آئندہ آنے والے دس سال تک اب امران خان وزیراعظم نہیں بن سکتے اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ جیتا بھی یا وزیراعظم بنا بھی تو وہ کوئی اور ہوگا امران خان نہیں ہوں گے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مطلب ہی امران خان ہے اگر امران خان کو مائنس کر دیا جائے تو تحریک انصاف کا کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ میں آپ کو بال بتاؤں گی امران خان کے دس بدترین اپنے ہی ساتھی جنہوں نے ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپا اگر وہ دس کا نام لوں گی اور دس کی کارکردگی آپ کو بتاؤں گی تو بہت لمبا ویڈیو ہو جائے گا لیکن آج میں دو کی بات کروں گی جس میں ایک تو آتے ہیں سب سے پہلے شاہ محمود قریشی شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کا نام جو ہے اس وقت ہمارے حساس ادارے بھی غور سے دیکھ رہے ہیں اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ امران خان صاحب کو پھسوانے والے وہ لیٹر لہلوانے والے اور اس لیٹر کے بارے میں سب تحانی گھڑنے والے جو اصل پیچھے مائنڈ میکر تھے وہ کون تھے وہ تھے شاہ محمود قریشی اور اس کا ثبوت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ شاہ محمود قریشی شہزاد اکبر شہباز گل اور اس کے علاوہ ایک اور ہیں امران خان کے ساتھی ان سب کے بارے میں ان کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے نو فلائل لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اب یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے جس کے بارے میں اچھے طریقے سے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ بانے والے دن میں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں گی کہ شیخ رشید کے بارے میں بھارتی میڈیا اس وقت کیا ریپورٹ کر رہا ہے بھارتی میڈیا یہ ریپورٹ کر رہا ہے کہ شیخ رشید دراصل اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ سب لوگ جانتے ہیں کیونکہ آج تک ملک کے اندر جتنے مارشل لوز لگے ہیں یا آرمی جب جب آئی ہے تو شیخ رشید نے ہمیشہ آرمی کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ آرمی کا ساتھ دیا ہے ایونکہ وہ بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک انجیکشن بھی لگتا ہے تو وہ آرمی ہاؤسپٹلز میں لگتا ہے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں لیکن اب بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے ذرا پہلے آپ یہ سن لیں اس کے بعد میں بات کروں گی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا زنیرہ پاگل ہو گئی ہے یہ ہمیں اس طرح کی خبریں سنا رہی ہے اور بھارتی میڈیا یہ بھی کہہ پہلے آپ سن لیں پھر بات کرتے ہیں سوطروں کے مطابق عمران شیخ رشید کے ساتھ ایک ہی کار میں گھر جا رہے تھے اسی دوران عمران کے پاس کسی کا فون آیا عمران سامنے والے شخص سے کئی مددوں پر بات کرنے لگے اس دوران فوج اور جنرل باجوہ کبھی ذکر ہوا عمران نے فوج اور باجوہ کے خلاف بھی سخت باتیں کی آروپ ہے کہ یہ باتیں شیخ رشید نے ریکارڈ کر لی بعد میں شیخ رشید نے ریکارڈنگ جنرل باجوہ تک پہنچا دی کچھ وقت بعد فوج نے تکھست ہونے کا فیصلہ کر لیا یعنی پاکستان کی پردھان منتری عمران خان کی کار میں ہی سینہ کا جاسوس تھا شیخ رشید عمران کے قریب ہونے کا دکھاوا کر کے انہی کے خلاف سازش رچ رہے تھے عمران سرکار کی بہومت کا جگار سینہ نے ہی کیا تھا جس دن سینہ نے ہاتھ کھیچے یہ تیہ ہو گیا کہ اب عمران سرکار کچھ دنوں کی مہمان ہے یہ سپیشلی میں نے آپ کو کلپ نکال کر دکھایا ہے بھارتی میڈیا کا اور آپ لوگوں نے سن لیا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کب ان کے بیچ میں پھوٹ پڑی تھی تب سے پڑی تھی اب مجھے یہ نہیں بتا کیونکہ بھارتی میڈیا کی بہت ساری خبریں جھوٹی ہوتی ہیں بلکہ زیادہ تر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن میں بتا رہی ہوں کہ اگر وہ پرپوگنڈا بھی کر رہے ہیں تو اسی بھارتی میڈیا اور اسی بھارتی حکومت کی تعریف کر رہے تھے عمران خان پچھلے کافے دنوں سے اچھا جناب لیکن یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے اس کا فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتی ہوں میرا کام تو بھی نیوز دینا ہے ہر طرح کی نیوز ہر طرف کی نیوز میں نے آپ کو دینی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں عمران خان صاحب نے اب جو سرپرائز کا سوچا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ مصطفی ہو جائیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپنی پارٹی میں تمام بزرعہ آپس میں لڑ لڑ کے مرمر کے پاگل ہو گئے ہیں کیونکہ آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ مصطفی ہونا چاہیے آدھے لوگوں کا خیال ہے کہ مصطفی نہیں ہونا چاہیے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے ایک اور سرپرائز اپنے تمام بزرعہ کو دیا اور وہ یہ تھا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت تمام بزرعہ ان کی جنگ لڑ رہے تھے پرائم نسٹر ہاؤس میں عمران خان صاحب نے فوری طور پر ہیلیکاپٹر پکڑا اپنا جو ان کا ذاتی حملہ تھا ان کے جو بلازمین تھے ان کو پکڑا اور وہ وہاں سے چلے گئے ایونکہ انہوں نے ویٹ بھی نہیں کیا کہ جو میرے وزرعہ ہیں وہ مجھے ملنے کے لئے آئیں گے یا ہم لوگ مل کر آپ اس میں کوئی حکمت حملی بھی تیہ کریں گے یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ذرائع کے مطابق یہ خبر ہم تک پہنچی تھی کہ عمران خان کی طرف سے سارا دن جو سپیچز کر کر کے بچاری شیری مزاری جو ہیں وہ تھک گئی ہوئی تھی آپ کو بتا ہے کتنی باتیں بھی ان کو سننی پڑی تھی انہوں نے بلاول سے بھی اس بات کا گلہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھے عورت کی جگہ مرد کہہ دیا ہے عامر لاکت ان کے بارے میں بڑی غلیز زبان استعمال کی تھی اور ان کو ٹریکٹر ٹرالی کہہ کر پلایا تھا وہی شیری مزاری اسد کیسر شاہ محمود اور فواد چودری یہ سب لوگ مل کر گاڑی میں بیٹھے اپنی گاڑیوں میں یہ فوری طور پر پرائم نسٹر ہاؤس پہنچے تھے لیکن جب یہ وہاں پہنچے تو ان کو یہ بتا جاتا کہ یہاں پر اب کوئی وزیراعظم نہیں رہتے وزیراعظم اس سے پہلے کہ ہماری کوئی بات سنتے وہ یہاں سے جا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ جتنے بھی معاونین تھے ان کے داخلے پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی تھی جی تو جناب اب ہم لوگ آتے ہیں سب سے لاسٹ پوائنٹ کی طرف جو میں نے سب سے پہلے جس کا اشارہ دیا تھا کہ عمران خان کی متنازے ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں یا کہ ہونے والی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کچھ اہم ذرائع سے خبریں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ان سب تک پہنچے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ میں آج آپ کو بتا رہی ہوں تاریخ نوٹ کر لیں میرے ویڈیو کا ٹائم نوٹ کر لیں آنے والے دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ میری پریڈکشن ست ثابت ہوگی کہ عمران خان صاحب کے کچھ متنازے قسم کے ویڈیوز جو ہیں وہ عوام میں پھیل جائیں گے اور سوشل میڈیا پلاتفارمز پہ پھیل جائیں گے اور سب لوگوں کو عمران خان صاحب کی طرف سے بدزن کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ثبوت کے طور پر دکھائی جائیں گے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ سن لیجئے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت عوام کا جمع غفیر عمران خان کے حق میں ہیں اور وہ کیوں حق میں ہیں اس لیے نہیں کہ ان کو عمران خان پسند ہے اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک اماندار لیڈر ہیں وہ ہماری قوم کو ہمارے لوگوں کے گروہ کو گروہ نہیں رہنے دیرے بلکہ قوم بنا رہے ہیں اور وہ بہت اماندار ہیں اور وہ ایسے انسان بالکل بھی نہیں ہیں جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں یعنی کہ دوسروں کو وہ غدار سمجھ رہے ہیں اسی لئے عمران خان کے کچھ ایسے ویڈیوز کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے جس کو دیکھنے کے بعد عوام کی آنکھیں کھل کر رہ جائیں گی اور یہ میں آج آپ کو پیڈکشن کر رہی ہوں یہ بات آنے والے دنوں میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور یہی پر بیٹھ کر میں آپ کو نیوز بھی دے رہی ہوں گی اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو وزراء ہیں جیسے کہ شام عمران خان صاحب کو اس راستے پر چلایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ لیٹر لہرائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ امریکی سازش ہوئی ہے لوگ آپ پر یقین کریں گے اور نو ڈاؤٹ کے لوگوں نے یقین کیا اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بات بالکل سچی ہے اور کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگے ہیں اور کیوں کہ سوشل میڈیا پر ان کے خلاف ایک مہم چلی ہے تو اسی وجہ سے آنے والے دنوں میں اب ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے بھی ماضی میں جتنے بھی سیاستدان تھے ان کے ویڈیوز لیک ہوتے رہے ہیں تو اب آنے والے دنوں میں آپ ان ویڈیوز کے لیے بھی تیار ہو جائیں آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو لیکڈ ویڈیوز کی حقیقت اور چیزوں کا بتایا ہے آج ہی کی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان کے کون سے بدترین ساتھی ثاوت ہوئے ہیں کس کس نے کس کس کو کیا مشورہ دیا ہے شیخ رشید کا ویڈیو بھی آپ کو دکھا دیا ہے آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ عمران خان آگے کیا سرپرائز دینے والے ہیں فواد چودری نے کیا کہا ہے اور پہلے کیا سرپرائز دیا تھا اور تمام وزراء مل کر جب ان سے ملنے گئے تھے تو کیا ہوا تھا تو جناب یہ ہیں ساری خبریں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ای سی ال میں ان کے دوستوں کے نام ڈال دیے گئے ہیں آنے والے دن بہت صفت ہونے والے ہیں اب اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے مزید خبریں ویلوگز انٹرویوز اور سیاسی تذیر جانے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ارگز پر پھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نکیبان